جنہوں نے یہ محنم کی کہ آج امام واردہ میں بیٹھے ہیں دو سو سال پہلے جو بزرگ آئے تھی ان سب مرمین کے لئے سور پا بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد باردہ گرسل باردہ رحمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمہ الرحیم الرحیم صلی اللہ رب العالمین موسیقی 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 یہ مجلس بقا ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ محرم کے کیا فوائد ہیں ان مجالس سے ہمیں کیا ملتا ہے واقعا یہ مجالس پہلی محرم سے لے کر آٹھ ربیو لول تنجاری رہتی ہیں یہ امام حسین کے صدقے میں ایک اوپن یونیورسٹی ہے پورا یونیورسٹی ہے کہ ہمارے علماء پورا سال محنت کرتے ہیں اور جو بھی محنت ہوتی ہے ان کی وہ دس دن میں آپ کو حدیت پیش کریں ہر ایک کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے قرآن کی تفسیر پڑھے حدیث پڑھے مناظرہ پڑھے منطق پڑھے فلسفہ پڑھے آپ دیکھیں ایک مجلس میں کیا کیا ملتا ہے پہلے مولانا آیت پڑھتے ہیں پھر اس کی تفسیر بتاتے ہیں وہ تو ایک گھنٹے میں آپ سن لیتے ہیں مگر مولانا نے ہزار گھنٹے لگائے ہیں اہل سنت کی تفسیر کو پڑھا ہے شیعہ تفسیر کو پڑھا ہے پھر حدیث کو پڑھا ہے پھر علم اخلاق کو پڑھا ہے علم اخائق کو پڑھا ہے اور ایک گھنٹے میں یہ گل دستہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سلوان پڑھے محمد وعالو اوپن یونیورسٹی ہے ایک علم ممبر سے نہیں ملتا ہے آپ کو آٹھ دس علم آپ ملتے ہیں تفسیر بھی سیکھتے ہیں اقائد بھی سیکھتے ہیں افلاق بھی سیکھتے ہیں فقہ بھی سیکھتے ہیں حصول بھی سیکھتے ہیں منادرہ بھی سیکھتے ہیں تاریخ بھی سیکھتے ہیں اتنا نالج ملتا ہے اور یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں کا دوسرا فائدہ کیا ہے یہ اوپن ہسپیٹل بھی ہے مریضوں کو شبابی ملتا ہے حسابات ملے محمد و آل محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد آپ دیکھیں ہندوستان میں ہندو مجلس میں آتے ہیں سکھ مجلس میں آتے ہیں وہ شیعہ نہیں ہے کیوں انہیں پتا ہے کہ امام حسین کی مجلس سے شفا ملتی ہے شفا ملتی ہے آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے شہر ہیں جہاں شیعوں کی تعداد ہزار ہے مگر مجلس میں آپ دیکھیں کہ دس ہزار لوگ بیٹھے ہیں سیون شریف اگر آپ چلے جائیں محرم میں تو آپ سمجھیں کہ سب شیعہ ہیں جائیں گے سب کے کپڑے کالے ہیں سب مولا حسین کی مجلس بناتے ہیں بھئی آپ کو شیعہ نہیں ہیں آپ مجلس میں کیوں آتے ہیں کہتے ہیں مجھے اولاد نہیں ہوتی تھی مجھے امام حسین نے اولاد لائے سب نہیں آپ کو بتائیں گے ہندو بتائیں گے یہ امام حسین کی مجلس کا صدقہ ہے اسی طرح سے ملتان میں چلے جائیں ایک سو سے زیادہ جلوس کی پرمنٹ ہے شیعوں کے پاس صرف پانچ پرمنٹ ہے باقی سب اہل سنت جلوس نکالتے ہیں بھئی آپ کیوں جلوس نکالتے ہیں ہمیں خود ایک اہل سنت مجلس پڑھا دیتے ہیں اپنے گھر میں جا کر اہل سنت کے ایک بپاری ہر سال ملتان میں جاتے تھے وہ گھر میں مجلس رکھتا تھا بھئی آپ تو شیعہ نہیں ہیں آپ مجلس کیوں کرتے ہیں کہتے ہیں میں غریب آدمی تھا فقیر آدمی تھا میں نے مجلس حسین کی تو مجھے رزق مل گیا برگتن ہو گئی سلام آدمی محمد و آل محمد یہ ان مجالس کا موجزہ ہے کہ ہندو بھی آتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں سنی بھی آتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے ان مجالس سے ہمیں فاہدہ ملتا ہے فیض ملتا ہے مشکلات دور ہوتی ہیں اور کیا ملتا ہے ان مجلسوں سے دس دن ہم کیا سنتے ہیں کیا لیسن ملتا ہے کیا ہم سیکھتے ہیں دو چیزیں ان مجلسوں سے ہم ضرور سیکھتے ہیں یہ بجے بھی سیکھتے ہیں بڑے بھی خواتین بھی سیکھتی ہیں وہ کیا امام حسین کے مسائب جب سنتے ہیں تو ہمیں صبر حسینی کا درس ملتا ہے صبر صبر آج دیکھئے دنیا میں جتنے پرابلم ہیں پرابلم چھوٹا ہوتا ہے لیکن جب صبر پیشن نہ ہو تو بہت بڑا پرابلم بن جاتا ہے جب بہت بڑا پرابلم ہو جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے برین ہیمریج ہو جاتا ہے بندے کو فالج ہو جاتا ہے پیرالائز ہو جاتا ہے کئی بیماری مبتلا ہو جاتا ہے ہم دو مہینے آٹھ دن کیا درس سیکھتے ہیں امام حسین کا صبر سیکھتے ہیں بی بی زینب کا صبر سیکھتے ہیں اہل وید کا صبر سیکھتے ہیں ان مجلسوں میں ہمیں کیا بتایا گیا کتنی بھی مصیبت ہو تم پر جب بھی مصیبت آئے اگر کسی کا جوان بیٹا مر گیا ہے تو پہلے علی اکبر کے غم میں رویا کیونکہ تمہارا بیٹا علی اکبر سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے وہ نبی کا ہم شکل پہ امبر تھا مگر کیسے اس کے سینے پہ برچھی لگی یعنی پہلے اپنے غم میں نہ رو پہلے کرولا والوں کے غم میں رو کیونکہ تم پر جتنی مصیبتیں آ جائیں کربلا والوں سے زیادہ نہیں آ سکتی ہیں اللہ اکبر کتنا درس ہے اب دیکھیں جو لوگ مجالس میں نہیں آتے تھوٹی سی مصیبت آتی ہے پاگل ہو جاتے ہیں دیوانیں ہو جاتے ہیں اسپتال میں چلے جاتے ہیں لیکن مومن کے ہم جب مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی مصیبت میں نہیں روتا سید الشہدہ کی مصیبت میں روتا ہے صلوات پڑے محمد وعالی محمد اللہ اکمہ صلی علا محمد وعالی محمد اب آپ نے دیکھیں ان مجلسوں میں ہمیں پاور ملتی ہے پاور طاقت قدرت ملتی ہے شکتی ملتی ہے کہ کتنی بھی مصیبت ہو تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے یہی مجلس سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ خود کو مضبوط کرلو اللہ کی راہ میں مضبوط ہو جاؤ اور انہی مجالس میں دوسری چیز کیا ملتی ہے ہمیں شکر کرنا سیکھنا ملتا ہے شکر کرو شکر کرو بی بی زینب سلام اللہ علیہ حالی بہتر شہید ہو گئے خائمیں جل گئے پتھر بھی مارے گئے کانٹے بھی مارے گئے تادیانے بھی مارے گئے جیل میں بھی ڈالا گیا جب پوچھا آپ پر کیا گزری تو کیا جواب دیا مارائی تو اللہ جمیلہ ہم نے صرف خدا کا حسن دیکھا ہے خدا کا کرم دیکھا ہے خدا کا لطف دیکھا ہے خدا کی مہربانی دیکھی ہے اس سے بڑھ کر شکر کیا ہوگا شکایت نہیں کی اللہ کا کرم دیکھا ہے اللہ کا لطف دیکھا ہے اللہ کا حسن دیکھا ہے یہ اتنا بڑا شکر ہے اتنی شکر کی منزل ہے اور تیسری بڑی چیز کیا ہے دیکھئے آج یہ فوبیا دھرخوف فوبیا کہتے ہیں اس کے لوگ لاکھوں روپے خرد جاتے ہیں کسی کو جہاز میں بیٹھنے کا فوبیا ہو گیا کسی کو گاڑی میں ہو گیا کسی کو لفٹ میں ہو گیا یہ فوبیا کی مماری بہت زیادہ ہو گئی اس پہ جاتے ہیں سیکیٹریس کے پاس جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں کہ میرے کوئی ڈر ہو گیا کئی مثلا کوئی ڈینٹس کے پاس نہیں جاتا ہے فوبیا ہو گیا میرا دان نکلے گا تو میرا دل بھی چلا جائے گا محمد 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 محمدی فوبیا بہت زیادہ فوبیا کی بیماری آج کل پہل گئی یورپ میں چلیں بھئی سب کا الاد ہے مگر سارے دنیا کے سیکیٹریس ڈاکٹروں پی ایس ڈی والوں کو بلائیں کہ بھائی موت کا فوبیا ہو گیا آمی اس میں الاد ہے موت کے فوبیا کا کوئی الاد ہی نہیں ہے ہے کوئی لحظ موت کے فوبیا کے کوئی لحظی نہیں ہے کوئی سیکیٹریز نہیں مگر ان مجالس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اگر عشق اہل بیت ہے عشق امام حسین ہے عشق خدا ہے تو یقین جانیے موت کا فوبیا موت کا ڈربی ختم ہو جاتا ہے کہ علی اکبر کہتے ہیں بابا موت تو مجھے ہنی سے مد سے شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے یہ کربلا کا درس ہے کہ دیکھو موت کا ڈربی نے ختم ہو جاتا ہے یہ کربلا والوں کا درس ایسروات پڑھ دی محمد و آلی محمد اور سچ بطلہ رہا یہ مجالس حسین کی اگر سچے دل سے آپ پڑھیں اور سچے دل سے سنیں تو موت کے وقت مولا حسین کا وعدہ ہے اہل بیت کا بھی وعدہ ہے مولا علی کا بھی وعدہ ہے کہ اے مومنوں کبھی موت کے وقت نہ ڈرنا کبھی نہ ڈرنا ہم سکرات کے وقت تمہارے سرحانے آئیں گے یہ جو اداداری کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کہ موت کے وقت کوئی نہیں بچا سکتا ہے سب سے پہلی مشکل آخرت کی موت ہے نہ باپ بچا سکتا ہے نہ ماں نہ پیسہ کچھ بھی نہیں مگر اہل بیت بچانے کے لیے آئیں گے اہل بیت بچانے کے لیے آئیں کئی ہزاروں واقعات ہیں ابھی ہم دار السلام سے آ رہے ہیں محمد کرم علی بھائی ہمارے دوست ہیں تو کہنے لگے ایک ہمارے عالم دین تھے بچارے اتنی خدمت کی ہمیں قرآن پڑھایا دین سکھایا اور آخر میں کہا کہ بھائی اب میں کوئی پیسہ بھی نہیں لوں گا میں خود اپنی دکان کھولتا ہوں مفت میں آقی میں خدمت کروں گا کہا دس بیس سال مفت میں ہماری خدمت کی بچارے کو اولاد نہیں ہوتی تھی تو یتیموں کو پالا اور ان کو پڑھایا ان کی شادیہ کرائی کہا جب ان کے موت کا وقت آیا ہم خود کھڑے تھے ایک مرتبہ انہوں نے سلام کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں ہم لوگ سب کھائی تھے السلام علیہ وسلم پھر کھڑے ہوکے سلام کیا کہ مولا علیہ آگئے ہیں موت کے وقت سکرات کے وقت پھر کہا امام حسن آگئے ہیں امام حسین آگئے سب پنٹن پاک کو سلام کیا اور آرام سے لیٹ گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وریہ اللہ کہا روح نکل گئی یہ مجالس کا فائدہ ہے آپ بتائیں لوگوں کی سکرات کبھی پانچ پانچ سال رہتی ہے قوموں میں پڑے ہیں یہ سکرات ہے پانچ سال قوموں میں سکرات میں ہے تکلیف ہے سکرات کی تکلیف کیا ہے فرمایا جیسے تم کسی کا بدہ نہیں سکھ ٹکڑے ٹکڑے کرو اتنا تکلیف ہوتا ہے جس کے پاس اہل و بیت نہیں اس کی سکرات خوفناک ہے خطرناک ہے سب سے پچھڑ رہے ہیں سب سے جدا ہو رہے ہیں ماں سے باپ سے بچوں سے اکیلے جا رہے ہیں یہ قبر میں کتنا خوفناک ہے جس کے پاس اہل و بیت نہیں اس کے لیے کتنا ڈر ہے کتنا فوبیا ہے مگر جسے پتا ہے کہ سکرات کے پاس مولا حسین آئیں گے سکرات کے پاس مولا علی آئیں گے اور دیکھ رہا ہے اسے کوئی ڈر نہیں ہے وہ مولا سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں سلوات پڑے محمد و علی محمد ہزاروں ایسے واقعات تہران کا بیوارکہ ایک مشہور علم ذاکر تھا بیمار ہو گیا بیٹی سے کہنے لگا میں ذاکر ہوں ذاکر مولا حسین کا ضرور مولا حسین آئیں گے میرے وقت سکرات کے پاس مگر میں اتنی طاقت نہیں میں اٹھ کے مولا کو سلام کروں میں بیمار ہوں بیٹی میں اشارہ کروں مجھے اٹھا دینا مجھے اٹھا دینا بیٹی بیٹی سکرات کا وقت ہے ایک مرتبہ دیکھا بابا کا چہرہ کھڑ اٹھا بلان کی طرح بیمار تھے جہرہ ذر ایک مرتبہ خوش ہو گئے اشارہ کیا بیٹی مجھے سہارہ دو میرے مولا حسین آگئے ہیں سبحان اللہ بیٹی نے سہارہ دیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہا اور روح نکل گئی سبحان اللہ ہمارے سندھ کا واقعہ ہے مولانا غلام مہدی صاحب ایک ولی خدا عالم عزر ہے ان کا بھی یہی واقعہ ان کے شاگر بدلا رہے ہیں بدلایا کہ آج میرا انتقاد ہو جائے گا اور پنٹن پاک یقیناً آئیں گے میں ان کا بولا منوکر ہوں اور کہاں باقر پنٹن پاک آئے اور بب بھی بتایا اس وقت روح نکلے گی یہاں دفن ہوں گے لہذا ہزاروں ایسے واقعات موجود ہیں اگر ہم سچی ازاداری کریں سجاداری میں ریاکاری نہ کریں دکھاوا نہیں کریں اگر سچی مام حسین کی ازاداری کریں ناممکن ہے کہ آپ اچھے اور سچے اور بکے مولا کے عاشق و ازادار ہو مولا کا وعدہ ہے سکرات کے وقت میں آؤں گا تمہیں کوئی تکلیف ہونے نہیں دوگا کہوں گا ملک الموت یہ میرا ازادار ہے یہ میرا عاشق ہے یہ میرا غلام ہے یہ کتنا بڑا پاہدہ ہے پورے دنیا کی دولت دے دیں بلینڈ ڈالر بھی دے دیں تو سکرات کی تکلیف ختم نہیں ہونے والی مگر یہ اہل بید کی مجال اس کا صدقہ ہے سروات پڑے محمد و آل محمد اور ہمیں بہت خوشی ہو بہت خوشی یہ بچوں کو موقع دیں یہ مجلس پڑھنا سیکھیں مجلس پڑھنے کا بھی بہت فاوائد ہے سننے کا بھی سواب ہے پڑھنے کا بھی سواب ہے یہ سچا واقعہ بتا رہو آپ کو مشہد کا مشہد میں ایک عالم کا انتقال ہو گئے عالم تھے درست دیتے تھے مجلس نہیں پڑھتے تھے فقہ کا درست دیتے تھے قرآن کا درست دیتے تھے یہ بھی بہت بڑا علم ہے بہت بڑا سواب مگر مجلس انہیں پڑھنا نہیں آتی تھی ان کی روح نکل گئی اب ان کا جنادہ اٹھا کے لوگ گریویار کبرستان جا رہے ہیں اچھا لکھ دیکھا کہ وہ جنادہ ہل رہا ہے اس کی بہت ڈیٹ بہت ڈیٹ لوگ پھراں ڈر گئے کہ مولانا زندہ ہے اس کے جنادہ رکھ کب کچھ لوگ ڈر سے بھاگ گئے تو مولانا اٹھ گئے کہ بھاگ ہو نہیں ایدھا رہا ایدھا رہا کچھ ڈر گئے بھاگ کے بھاگ پر سا گئے لوگ زندہ سے نہیں ڈر دے موردہ سے ڈر دے ڈر نہ تو زندہ سے جائے مردہ بجرہ کیا کرے گا زندہ لقصان دے سکتا ہے مولانا اٹھ گئے سب لوگ جمع ہو گئے کہا دیکھو میں مل گیا تھا پھر کیا ہوا میں نے دیکھا سب لوگ جنت میں جا رہے ہیں یہ برزخی جنت میں جا رہے ہیں مگر بہت بڑی لمبی کتار مجھے ادھر کھڑا کر دیا گئے اب جب نمبر آئے گا تو جنت میں جاؤ میں نے دیکھا دوسرا دروازہ ہے ادھر رشن میں نہیں ہے کوئی نہیں ہے جو جا رہا فڑا پھر اندر گئے میں نے کہا یہ تو اچھا ہے ادھر پتہ نہیں کتنے گھنے لگیں گی گرمی بھی یہ قبر کی تو میں گیا اس دروازے پر تو مجھے فرشتوں نے اٹھا دی بولے نے یہ دروازے پر نہیں آ سکتے کہ میں عالم دین ہوں کہ ٹھیک ہے بسم اللہ مگر یہ دروازہ ان کے لیے جو مولا حسین کے ذاکر ہیں آپ نے کبھی زندگی میں مجلس نہیں پڑھی اچھا کہا ہاں کہا ادھر تو پتہ نہیں کبھی دیر مجھے کڑا ہونا پڑھ کہا اب اللہ نے اگر آپ کو دوبارہ دوفیق دی دی آپ مجلس پڑھ گیا ہیں ہم آنے دیں گے کہا وہی میں نے دعا مانگی میرے اللہ میں نے بھی تیرے دین کی خدمت کیے غلطی ہوگی میں نے کبھی مجلس نہیں پڑھی دوبارہ مجھے زندہ کرنے میں زاکر حسین بند کر جاؤں کہا تم بیٹھو سب بیٹھو تو میں مولا حسین کا ذکر کرتا ہوں ہاں کفن میں لٹتے ہوئے مولانا نے ذکر دیا اور مجلس کے بعد پھر لٹ گئے روح پرواز کر گئے سروات پڑھی محمد و آل محمد اللہ علیہ وآلہ 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 ان مجالس کا کتنا فائدہ ہے ہاں ہم سوچ نہیں سکتے ہمیں کیا کیا ملتا ہے بہت کچھ ملتا ہے ان مجالس کو زندہ رکھیں ہمیں ایمان ملتا ہے ہمیں علم ملتا ہے بیماریوں سے شفاہ ملتی ہے اب دیکھیں جس کا بھی کارضہ ہے معاف ہو جائے گا یہ محرم کی مجالس کا صدق ہے کیا کرنا ہے پہلی محرم دوسری محرم تیسری محرم کو روضہ رکھیں اور روضانہ زیارت آشوران اور دعاِ الگمہ پڑھ کے مولا کے غم میں روئے میرے اللہ میرا کرد ماف کر دے یہ اللہ کا وعدہ ہے آپ کا کرد ماف ہو جائے گا اگر دس ملین ہے تو بھی ماف ہو جائے گا اتر جائے گا یہ محرم کی مجالس کا فائدہ ہے جس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے یہ بھی سن لیں پہلی محرم دوسری محرم تیسری محرم تین روضے رکھیں اور زیارت آشوران نماز فجر کے بعد دعاِ الگمہ پڑھیں روکے دعا مانگیں اللہ علیہ السگر کے صدقے میں مجھے ایک بچہ دیں آپ کا اولاد مل جائیں اگر کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی کئی سالوں سے دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ تین دن روضے رکھیں پہلی محرم دوسری اور تیسری اور زیارت آشورہ دعا الگمہ پڑھیں فجر کے بعد آپ کی دعا پوری ہو جائیں گی البتہ آشور کے دن روضہ رکھنا حرام ہے کیونکہ یزید نے رکھا تھا سلوات پڑھیں محمد وعال محمد اللہ محمد 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 پتہ ہی ان مجالس سے کیا کیا نہیں ملتا کرز ادا ہو جاتا ہے حاجت پوری ہو جاتی ہے دیٹا مل جاتا ہے دیٹی مل جاتی ہے ہر چیز ان مجالس سے مل سکتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان مجالس میں جب آتے ہیں اور قرآن و اہل ویت کا علم ملتا ہے تو فرشتوں کو خدا آسمان سے بھیجتا ہے کہ جو مجلس حسین میں آتے ہیں جو علم اہل ویت سنتے ہیں اے فرشتوں ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ اللہ فرشتے پر بچھاتے ہیں اور جب یہاں مجلس ختم ہوتی ہے اور فرشتے واپس جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں تم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ یہ آسمانوں کی خوشبو نہیں ہے تم کہاں سے آ رہے ہو وہ کہتے ہیں مجلس امام حسین سے آ رہے ہیں مجلس امام حسین جو آنے والا اس کی قدر کیا ہے اس کے پاؤں فرشتوں کے پر سے افضل ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اور جب مولا حسین کے غم میں آپ روتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے رونے کا کیا فائدہ ہے گریہ کا کیا فائدہ ہے آج سائنٹیفیکل سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ رونا ایک بہت اچھی چیز ہے بہترین چیز ہے دیکھئے دنیا میں پریشانیاں تو ہر ایک کو آتی ہیں ٹینشن تو ہر ایک کو ہوتا ہے اب جب ٹینشن یا پریشانی ہوتی ہے تو یہ دماغ کے اندر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے کیمیکل بمبارڈمنٹ کیمیکل رییکشنز ہوتے ہیں اگر آپ مووی دیکھیں جیسے بم پڑتے ہیں یا گولی چلتی ہیں اسی طرح سے کیمیکلز برین میں ٹکراتے ہیں ٹکراتے ہیں ٹکراتے ہیں اور کیا ہوتا ہے انسان ٹینشن میں مقتلا ہو جاتا ہے اسٹریس میں مقتلا ہو جاتا ہے یعنی یہ اندر دماغ کے یہ کچرہ آ جاتا ہے اب یہ کچرہ کیسے نکلے یہ دماغ کا کچرہ کیسے نکلے اب سائنس کہتی صرف ایک طریقہ ہے ایک طریقہ ہے کہ انسان کے آنکھوں سے آنسو بہیں جب آنسو بہتے ہیں دماغ کا کچرہ ساہ ہو جاتا ہے سروان پڑی محمد والے محمد اللہمہ سلام محمد والہم محمد آپ کو یہ دیکھیں کہ ہمیں تو کینسر پر سیمینار کیا تھا آپ کو بیس فروٹ اور چیزیں بتائیں تھی ڈی ٹاکسیکیشن یعنی زہر نکالو بدن سے زہر رہ دائے گا تو کینسر سیل بنتا ہے تو برین کا ڈی ٹاکسیکیشن کیا ہے وہ صرف ایک ہے وہ ہے رونہ رونے سے گرین کا ڈی ٹاکسیکیشن ہوتا ہے اگر دیکھئے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں رو لو رو لو اگر صدمہ رو اگر نہیں ہوگے تو برین ہیمریج ہو جائے گا اور پریشانی ہو جائے گی ایک کچرہ نکالنا چاہیے تو یہ ایک ٹریننگ دیتے ہیں ہم بڑے کو جوان کو بچے کو رونا سکھاتے ہیں رونے کا دنیا بھی فائدہ ہے سائنٹیفیکل فائدہ ہے کہ دماغ میں سکون آ جاتا ہے مدہ آتا ہے بیماری ختم ہو جاتی ہے آخرت کا کیا فائدہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے اس کے نبی پاک فرماتے ہیں اے لوگو جب تم گناہ کہتے ہو تو اس سے جہنم کی آگ بنتی جہنم اللہ نے نہیں بنایا ہے یہ ہم خود بناتے ہیں کسی کا دل دکھایا جہنم کی آگ بنتی ہے کسی پہ تحمد لگائی جہنم کی آگ بنتی ہے کسی کا حق کھایا جہنم کی آگ بنتی ہے جہنم ہم بناتے ہیں اللہ نے نہیں بنایا ہے ہم بناتے ہیں جہنم اب حدیث میں جب انسان گناہ کرتا ہے ایک آگ کا دریہ بہت بڑی آگ بنتی اور یہ بھی بتایا وہ آگ جو ہم گناہ سے بچاتے ہیں بناتے ہیں دنیا کا کوئی پانی اسے بجا نہیں سکتا مٹا نہیں سکتا ختم نہیں کر سکتا اب کیا کریں گناہ تو ہو گئے آگ بن گئی قبر میں بن گئی قیامت میں بن گئی اب کیا کریں آگ کو کیسے بجائے حدیث میں صرف صرف جہنم کی آگ کو ایک چیز بجھا سکتی ہے وہ آگ کا آنسو ہے اللہ اکھو ہے آنسو آنک سے جو آنسو گرتا ہے یہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے چاہے تھوڑا سا مچھر کے پر کے برابنی اپنے کی دوسرے مذاہب میں رونا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ہماری قوم کے لئے رونا بہت آسان ہے کیونکہ ٹریننگ ہے بجھپن سے ٹریننگ ہے ہم مولا حسین کے غم میں روتے ہیں تو رونے کا یہ فائدہ ہے کہ دنیا میں صحت اچھی ہو جاتی ہے اور جو گناہ ہم نے کی ہے وہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں اس لئے جب بھی آنکھ میں آنسو آئے اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو جائے میرے اللہ امام حسین کے صدقے میرے گناہ ماف کر دے بی بی زینب کے صدقے میرے گناہ ماف کر دے علی اکبر کے صدقے میرے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں رزق بھی زیادہ ہو جاتا ہے اولاد بھی مل جاتی ہے علم بھی مل جاتا ہے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد محمد صلی اللہ علیہ و آل محمد اور مجال اس کا کیا مقصد ہے کہ ہم یہاں سے پاک ہو کر اٹھیں کیا ہے انشاءاللہ عنوان ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اللہ علیہ و آل محمد 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 کہ ظہور میں جلدی ہو جائے اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے ہم کیا اعمال کریں کہ ہمارے مولا جلد ظہور ہو جائے شام میں قتل عام بند ہو جائے یمن میں قتل عام بند ہو جائے ہم پوری دنیا میں ظلم ختم ہو جائے ٹیررزم ختم ہو جائے وار ختم ہو جائے اس میں سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ان کی ہے جو امام زمانہ کے عاشق ہیں غلام ہیں سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد محمد صلی اللہ علیہ و آل محمد صلی اللہ علیہ و آل محمد تو ہم کیا کریں گے ہر دن ایک اچھی عادت اپنے اندر پیدا کریں گے آپ سنیں گے ہر دن ایک اچھی عادت پیدا کریں تک امام گجت ظہور ہو جائے اور ایک بری عادت خرم کرنا ہے ہر دن یعنی دس دن میں دس اچھی عادتیں ہمارے اندر آ جائیں نورانی عادتیں پاورفل دینے والی طاقت دینے والی ہاں تخوا دینے والی طاقت آ جائے ہمارے اندر اور ایک جو ہماری ویکنیس ہے ضعیف ہی ہے کمزور ہی ہے وہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ دس دن میں گیارہ دن میں ہم دس بیس چیزیں سیکھ جائیں گے دس اچھی چیزیں ہم نے پیدا کریں اور دس بری چیزیں ہم سے دور ہو جائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ایک صفت بھی نورانی نورانی صفت کس کی ہے اللہ کی صفت ہے نورانی اللہ کی صفت اللہ کون ہے اللہ غفار ہے بخشنے والا ہے اگر ہم نے بھی بخشنا سیکھ دیا تو خدا کہتا تو دوسروں کو بخش دیتا میں تجھے بخش دوں گا سر بہت پڑی مانگا ایک صفت اچھی اگر ہمارے اندر آ گئی تو ہم کامیاب جہنم سے آزاد ہوتا ہے جنت میں چلے جائیں ایک صفت اچھی بخشنے کی صفت اگر آ جائے تو سبحان اللہ کا وعد ہے قرآن وَلْيَعْفُوْ وَلْيَسْفَوْ وَلَا تُحِبُوْ نَيَا اَقْفَرَ اللَّهُ لَكُمْ اگر تو میرے بندے کو بخش دے گا میں تجھے بخش دوں گا اللہ اکبر انشاءاللہ اللہ توفیق دے کہ دس دن میں ہم دس اچھی چیزیں سیکھ جائیں ہمارے بچے دس چیزیں سیکھ جائیں اور دس پوری چیزیں ختم ہو جائیں تو یہ ایک چیز بھی اگر سیکھ جائیں انسان تو جنت ہی ہے ہم دس سیکھیں گے تو ماشاءاللہ اور زیادہ عظمت ہوگی سلوات پر محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی تو مجلس کا مقصد یہ نہیں کہ جیسے آئے ویسے چلے جائیں کوئی تبدیلی نہیں آئے مجلس میں آنے کا مقصد کیا ہے جو آئے تو گناہ گار ہے آئے تو مسٹیک ہے غلطی ہے بھول چک ہے مگر جب جائیں تو یہ بھول چک یہ ختم ہو جائیں اور ایک اچھی چیزیں سیکھ کر جائیں تو ہم دوسرے کو بھی سکھا سکتے ہیں دوسرے کا بھی ہاتھ پکڑ سکتے ہیں سلوات پر دیں محمد وعالی محمد آج پہلی مجلس سے استقبال کی ایک چیز سیکھے جب ایک چیز دیکھیں حدیث میں ہے کسی نے پوچھا سب سے افضل ترین عبادت کونسی ہے سب یہی چاہتے ہیں سب سے بڑی عبادت کونسی ہے ہم کریں جنت مل جائے سب سے افضل ترین عبادت کونسی ہے سب سے موٹی بہترین عبادت کونسی ہے آپ کوئی سمجھے گا کہ سب سے بڑی عبادت ہوئے ہیں پوری رات ہزار رکھا نماز پڑھو نہیں سب سے بڑی عبادت کیا ہے عجیب حدیث عجیب ایسی سب سے بڑی عبادت چھوٹا بچہ بھی کر سکتا ہے گوڑا بھی کر سکتا ہے ضائم بھی کر سکتا ہے بیمان بھی کر سکتا ہے سب کر سکتے ہیں سب سے بڑی عبادت سب سے موٹی عبادت سب سے افضل عبادت کوئی مشکل نہیں ہے اس سے پیسے والا کر سکے غریب نہ کر سکے وہ طاقت والا کر سکے جو مریض ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے سب سے افضل عبادت وہ ہے سب سے بہترین موٹی عبادت اچھے کونسی ہے کہ چھوٹی ہو مگر ہمیشہ کرتا رہے یعنی کہ آج ہزارکت پڑھ لی کل نماز الفجر کلا ہو گئی سرات پڑھ لی محمد محمد سب سے افضل عبادت کونسی ہے کنٹینیو رہے ہمیشہ رہے وہ سب سے موٹی ہے جو بھی عبادت ہو مسئلہ عبادت کریں کہ آج سے پہلی محمد میں نمازیارت آشورہ ہر روز پڑھوں گے ہر روز پڑھوں گے یہ سب سے افضل عبادت ہوگی کیونکہ آپ چھوڑنا نہیں ہے چھوڑا تو پھر افضل عبادت نہیں ہے اب زیارت آشورہ میں کتنا ٹائم میں چل پڑی زیارت بارسہ میں ہر روز پڑھوں گا زیارت بارسہ میں پانچ منٹ بھی نہیں لگتے ہیں پانچ منٹ روزہ نہیں کام سے کم ایک سال کام سے کم ایک سال کی شرط ہے پھر وہ عادت بن جاتی کم سے کم ایک سال تو ایک سال اگر کوئی بھی عمل آپ نے مسلسل کنٹینیو ہمیشہ کیا تو وہ سب سے بڑی عبادت ہوگا یہ نہیں کہ محنم دست دن ہم پھولی رات یا حسین یا حسین یا حسین کریں پھر سالہ سال چھٹی نہیں سب سے بڑی عبادت وہ ہے چھوڑی ہو مگر بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے مسلسل کریں گے تو وہ سب سے بڑی عبادت ہوگا ہے چاہت پانچ منٹ کا عمل ہے نمازیں ہمیں زمانہ شروع کریں آج سے مگر چھوڑنا نہیں ہے تمام سال کم سے کم یہ بڑی عبادت ہو جائے گی ٹھیک ہے سلوات ہے بارہ معصومین کو سلوات کئی مشکلات کا حل ہے کئی کئی مشکلات یہ لیس سلوات رزق بڑھ جاتا ہے سلوات آسان ہے خود سب سے بڑی بڑی عبادت ہے سلوات کہتے ہیں تین عبادتوں کو لوگوں کو پتا نہیں ہے اس طرح تھیر یہ شاید بڑی نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہے یہ تو ہمیں بھی آتا ہے کہ مولانا ایسان اس کا بتا ہے جو ہم نے نہیں سنا تو وہ بڑا ہے نہیں فرمادے ہیں تین جو عبادتیں سب سے بڑی ہیں ذکر میں ایک لا الہ الا اللہ ایک استغفراللہ ایک سالبا ان تین کے مقابلے میں کوئی بڑی نہیں ہے یہ ذکر میں سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ استغفراللہ کیونکہ ساری مسئیبتیں گناہ کی وجہ سے آتی ایک انسان امام کے پاس آیا مولا رزق نہیں ہوتا امام نے استغفراللہ ربی وعدو بلے پڑھو دوسرا امام کے پاس آیا مولا اولاد نہیں ہوتی استغفراللہ ربی وعدو بلے پڑھو تیسنا آدمی آیا مولا بارش نہیں ہوتی یہ دو اور مشکل استغفراللہ آدمی بیٹھا تو مولا سب کے لئے امام نے قرآن کی آیت پڑھی کہ دیکھو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ساری مصیبتیں گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے جب اس لگفار کر لیا گناہ دور ہو جائے گا اس کی مصیبت بھی دور ہو جائے گا سر محط پڑھے محمد والی محمد لا الہ الا اللہ استغفراللہ سر محط آج سے آپ محط کر لیں چھوٹی عبادت چلتے پھرتے وضو کے ساتھ کر سکتے ہیں کیا استغفرال کرنا ہے تو کہتے ہیں کم سے کم ہزار مرتبہ کی عادت ڈالو ہزار مرتبہ اگر ایک منٹ میں کتہ کر سکتے ہیں ایک منٹ میں ہوں کے نا سو کر لیں دو سو کر لیں اسپیل کتنی ہاں مگر ایک سالت کرنا ہے بارہ امام کو بارہ ہزار مرتبہ سروا دیں دیکھیں کیا انقلاب آتا ہے کتنی لوگوں کا قرض ختم ہو گیا بیماریاں ختم ہو گئی جب معصوم کو حدیعہ دیں گے حدیعہ دیں گے نا پھر رسول خدا سے شروع کریں آخر امام تک چودہ ہزار مرتبہ سلوات کا حدیعہ دیں تو کیا آپ کو رسول خدا حدیعہ نہیں دیں گے یقین ہے نا آپ کو حدیعہ دیں گے آپ جب ہزار روزہ نا تو وہ بھی آپ کو حدیعہ دیں گے جب کم کا حدیعہ آئے گا آپ کی ساری مشکل دور ہو جائیں گے سلوات پڑی محمد و آلی محمد بہت معصوم فرماتے ہیں عمل وہ افضل ہے جو کنٹینیو ہو کنٹینیو ہو مسلسل ہو ہمیشہ ہو والا کتنے دن چالیس دن فرمایا نہیں ایک سال جب ایک سال کوئی عمل بھی آپ مسلسل کریں گے ہمیشہ کریں گے وہ سب سے افضل عبادت ہے اور آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گے دعا قبول ہو جائیں گے سلوات پڑی محمد و آلی محمد دوسری چیز ان مجلسوں میں ہم کیا سیکھتے ہیں یہ بہت بڑی چیز جو آپ کی زندگی لائف کو بچا دیتی ہے وہ چیز ہم جو امام حسین سے سیکھتے ہیں کہ کسی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں لوگ خود خوشی کیوں کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس مولا حسین کی یہ مجلسوں میں جو درست ملتا ہے کسی حالت میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے چاہے پورے مسئیبتوں کے پہار گر جائیں چاہے پوری دنیا کے ظالم آپ کے خلاف ہو جائیں مگر آپ نے مایوس نہیں ہونا یہ کربلا والوں کا درست ہے حتی کہ چار برس کی معصومہ سکینہ بھی مایوس نہیں خواتین ہاتھوں میں رسی آئیں مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے یہ بہت بڑا درست ہے کبھی زندگی مایوس نہ ہونا مایوسی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں سب سے بڑا گناہ مایوسی ہے کتر سے بھی بڑا گناہ ہے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت مایوس ہوگے تو آپ نے خود کو خود ختم کر دیا خود کو خود مار دیا مایوس نہیں ہونا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اور دوسری جو اچھی چیز ہم سیکھتے ہیں مجلسوں سے کیا شمر سے ہم نفرت سیکھتے ہیں شمر یعنی ظلم شمر یعنی ظالم شمر یعنی بچوں کو مارنے والا شمر یعنی عورتوں کو مارنے والا کیعنی ہم مجلسوں سے سہاں کیا سیکھتے ہیں مولا حسین کی مجلسوں سیکھتے ہیں کبھی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا جو ضعیب پہ ہاتھ اٹھاتا alles مومن نہیں وہ شمرتی پیروی کر رہا ہے جو بچوں کو مار رہا ہے وہ شمر کا کام ہے یعنی ہم ظالم سے نفرت سیکھتے ہیں اور مظلوم سے محبت سیکھتے ہیں آج بھی دنیا میں مظلوم کا ملتگار کون ہے یہی محبان اہل بیت یہی مومنین فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں ہے مگر سب سے زیادہ ملت کون کر رہے ہیں فلسطین کی شیعہ کر رہے ہیں شیعہ دنیا میں تیس فیصدی ہے دوسرے مسلمان ستر فیصدی اب فلسطین سے پوچھو کون تمہاری مدد کر رہا ہے ہر جگہ شیعہ مدد کر رہے ہیں کیونکہ ان مجلسوں سے ہم نے مولا حسین سے سیکھا ہے کہ ظالم سے نفرت کرو مظلوم سے محبت کرو چاہے وہ مظلوم مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو یا کافر ہو کوئی بھی ہو مولا کا درس یہ کہ مظلوم کی مدد کرو ان ظالم سے نفرت کرو سلوات پڑی محمد وعالی محمد اللہ حسین محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد حضید آمی لہذا سب سے افضل عبادت ہے جو ہمیشہ کرتے ہیں لیکن زیارتی آشورہ کے موجزے ہیں موجزے ہیں عمام حسین کے موجزے ہیں لا علاج مریض دنیا کے ڈاکٹر نے جواب بھی جائے کینسل مر جائے گا ایک مہینے میں دو مہینے مر جائے گا کہاں گئے مولا حسین بھی پاس خاک شفا اصل خاک شفا مل جائے تو یہ کینسل کا بہترین اللہ اصل خاک شفا اصل خاک شفا کیسے پتا چلے گا آشور کے دن خلیجے تو پتا چلے گا وہ آشور کے دن خون کی طرح سرخ ہو جاتے ہیں وغیر ایک ملین ڈالر میں بھی ملے تو بھی سستی ہے موت کو دور کر دیتی ہے موت کو دور کر دیتی ہے پھل دنیا نے اعلان کر دیا کہ مر جائے گا کینسل میں ہے مگر اصل خاک شفا مل گئی اور دیارت آشور سے عمل سے اس نے لی دیارت آشور سے نہیں لے سکتا توڑا سا در رکھ الحمدللہ خلانے دوبارہ اسے دن رہی گئے ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہیں تھا کی شفا میں موجدہ ہیں یہ لوگ آپ نے سنا ہو گئے کہ آسٹریلیا میں ہمارے کوئٹا کی مومنی بہت بچارے گئے کوئٹا میں ہزارہ لوگ ہیں تو وہ ہزارہ میں سب شیعہ ہیں تو شکل سے پیچھانے جاتے ہیں چینیوں جیسی شکل تو ان کو باتتے تھے بچارے وہ ہزارہ چلے گئے کدھر آسٹریلیا مگر یہ جاتے تھے کشتی میں چھوڑی چھوڑی کشتی میں کتنے دوہزار بچارے لوگ بھی گئے وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں دھوکہ دیا یہ جن بڑے ظالم ہوتے انسانوں کی پہلے بڑے جہال میں وہ چھوڑا ہے سارا وعدہ تھا میں چھوڑی کشتی میں بٹھا دیا تو وہ مولانا ایسے سموندر بہت بڑا سموندر بولے اتنا یوں لہراتی تھی ہماری چھوڑی کشتی سو فیٹ کی بسم اللہ اللہ پڑھ لیا گئے ہم پھر کشتی یوں لہراتی پھر یوں لہراتی کہ ہم نے کہا کیا کرے لیکن مجلسوں میں سیکھا تھا کہ خاک شفاہ کموجزہ ہے کہ ایک کے جیب میں تسبیدی خاک شفاہ کی ہم نے سموندر کو باستہ لی امام حسین کی خاک ہے پربردکار اس کے سمکے میں ہم نے نجات دے کہ خاک شفاہ جیسے سموندر میں پھینکی وہ سو فیٹ اوپر جو پانی جارہا تھا خاموش ہو گیا یہ موجزہ ہزاروں لوگوں نے دیکھا یہ خاک شفاہ کموجزہ اسی لئے حکم خاک شفاہ سات رہ کھا کرو رکھا کرو یہ زندگی بچانے کی حقیقی تصویمیں ہی ہے خاک شفاہ کی سستی ہے خاک شفاہ کا ذہنہ فائدہ ہے لہٰذا خاک شفاہ کی موجزے ہیں زندگی ملتی ہے زندگی میں نے کس سے بتایا ہو ہمارے گلیٹ کا واقعہ ہے کہ خاک شفاہ سے اوپن ہارڈ سر جرید اصر رہا ٹرانس پلات ہونا تھا اس طرح دل بدلنا تھا خاک شفاہ مل گئی وہ آدمی زندہ ہے ایڈن مرامی انگریز ڈاکٹر حیران ہو گئے آپ کا دل تو ختم تھا کیسے ٹھیک ہو گیا یہ مولا کے خاک شفاہ کا موجزہ ہے وہ بندہ بھی زندہ ہے ایڈن مرامی کینسر کا لاعلاج مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ زیانتِ آشورہ کا موجزہ ہے کہ کرمنا میں وبا آئی تھی ہر گھر سے دو چار جنادے نکلے مگر ایک گھر تھا اس میں سے کوئی نہیں آدمی مرد نہ بیمار تھا تیرے زمانے وبا آئی آتی تھی لوگ شہر خالی ہو جاتے تو لوگوں نے کہا بھئی اس کے پاس کوئی دعا ہے یا دعا ہے سب لوگے میں ہر گھر سے دو جنازہ ایک جنازہ آپ کے گھر نہ بیمار ہے نہ کوئی جنازہ آپ کے پاس کیا دعا ہے کیا دعا ہے انہوں نے کہا مل پاس میں دعا تو نہیں ہے دعا ہے کہ کیا کرتے ہو کم صبح کو نماز فجر کے بعد سب ملکے زیارتِ آشورہ پڑھتے ہیں بتائیے زیارتِ آشورہ کے موجزے ہیں نہ ممکن ممکن ہو جاتا ہے مگر دوام دے دوام دوام بس آخری بات کہوں حضرت آیت اللہ بہجد یہ اولیاء خدا تھے ولی خدا تھے امام زمانہ سے ملے تھے انہوں نے خواب میں اپنے استاد کو دیکھا وہ سید آیت اللہ قاضی وہ مردہ تو زندہ بھی کر سکتے تھے آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا اتنا ولی خدا تھے آیت اللہ خوی سے ملے تھے حضرتِ امباس علمدار کے روزے میں کہتے کوئی تین چار گھنٹے کی مراقات تو آیت اللہ خوی سے پوچھا کہ سید علی قاضی کو آپ نے کیسے پایا انہوں نے کہا وہ آسمان پر ہے میں زمین پر اس نے مجھے پیدا ہونے والے دن سے لے کر موت تک بتا دیا آپ کیسے طرح موت ہوگی یہاں نماز جنازہ ہوگی سید علی قاضی جب نجم پہ جاؤں گی قبر حبادی صلی اللہ میں ضرور زیارت پہ جائیں تو آیت اللہ بہجت نے استاد کو خواب میں دیکھا دیکھا جنت میں ہے میٹھے آدیشان مقامات تو کہا استاد کوئی تمنا ہے آرزو سے کہا ایک آرزو اب جنت میں آنا مقام پر کہا کیا آرزو ہے کہ خدا مجھے دوبارہ زندہ کرے تاکہ ہر دن کا آغاز زیارتِ آشورہ سے کروں کہا یہاں آ کر مجھے پتا چلا ہے کہ زیارتِ آشورہ کا مقام کتنا بھلو آج سے آپ شروع کریں ہاں زیارتِ آشورہ بہت بڑا بڑا ہے ہر مشکل دور ہو جائے گی کیونکہ مولا حسین پہ آپ سو مرتبہ سہوان پڑھتے ہیں سو مرتبہ سلام پڑھتے ہیں اللہ حسین بس دو عالم تھے انہوں نے واحدہ کیا تھا جو مر جائے گا وہ قبر کا حال بتائے گا ایک عالم مر گیا ایک دن نہیں آیا دوسرے دن تیسرے دن خواب نہیں کہا واحدہ تو پہلے دن کا کہا محف کرنا میں مجبور تھا نہیں آسکتا کیوں کہا جس قبرستان میں میں دفن تھا اس قبرستان میں ایک مومنہ دفن تھے اسے ملنے کے لئے مولا حسین تین راتیں تشریف نہ آئے یہ بیدار ہوئے کہ خواب سچا ہے یا جوٹا تین دن پہلے کون سی مومنہ مرید کہیے اس کے شوہر کے گھر گئے کہا تجھے خدا کی قسم ہے رسول کی قسم ہے پاک بیوی کی قسم بتاؤ تیری بیوی کیا کام کرتی ہے کہ مولا حسین اسے ملنے کے لئے تین مرتبہ اس نے کہا مجھے کچھ بتا لیں ایک چیز بتا میرے بیوی تب تک نہیں سودی تھی جب تک کہ زیارتِ آشورہ نہ پائے زیارتِ آشورہ میں سو مرتبہ کہتے ہیں السلام علیکم یا عباد عبداللہ سب بھی ان کے لئے السلام علیکم یا عباد عبداللہ دین مرتبہ سلام علیکم یا عباد عبداللہ سلام علیکم یا عباد عبداللہ میرے سلام عبداللہ کے بابا پہ اے عزادہ رو آپ کو معلوم ہے عبداللہ کون تھے عبداللہ کس کا نام تھا عبداللہ علی اصغر کا نام ہے یعنی علی اصغر کے بابا آیا ہمارا سلام قبول کر لے آیا اے عزینی مولا حزین فرماتے ہیں شیعہ کاش تم کربلا میں ہوتے خزمک مجھے دیکھتے جب میں عدی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا عدی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اللہ حجب جتنے یہ ظالم لوگ ایک مولانا ہندوستان میں کہلے میں ٹرین میں جا رہا تھا سامنے سکھ لوگ بیٹھے تھے مہرنم کا مہینہ تھا بجلس بنے جا رہا تھا سکھ لوگوں نے کہا مولانا میں بتائیے کربلا میں کیا ظلم ہوا کامن علی اکبر کی شہادت پڑی سکھ داروں کا دور رونے لگ گئے آئے میں نے عمر محمد کی شہادت پڑی سکھ صاحب نے رونے لگے مگر جب میں نے علی اصغر کی شہادت پڑھنا چاہیے سکھ کھڑے ہو گئے ہم سے بنداشت نہیں ہو تو آج چودہ سال چودہ سال دیاں گزر گئے چودہ سال کے بعد آج مسلمان نہیں ہے سکھ مگر علی اصغر کی شہادت پڑھنا نہیں کر رکھتا میں قربان جاؤں اس ماں پہ جو دروازے سے دیکھ رہی ہے جو دروازے سے دیکھ رہی ہے میرا بھائی دبارا مگر علی اصغر کی شہادت پڑھنا مگر علی اصغر کی شہادت پڑھنا ایک جار بھائی دبارا مگر علی اصغر کی شہادت پڑھنا موسیقی شاید یہ بیل کرتی ہو چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گے ایک پانا جاں او میرے زخمی مخصار دے کر جاں ایک مرتبہ آ جاں میرے زخمی کانوہ کو دے کر جاں کش قدر مسائے اللہ اکبر محرم کا جان معلوم نہیں دیکھایا دیکھا گیا مگر پوری دنیا میں مجل سے ادا کے فرش بچھائے گئے دنیا میں عربہ مومنی ماتم کر رہے مگر آئے جنت البقی میں آج کوئی رونے والا نہیں قبر زہرہ قبر زہرہ پہ کوئی رونے والا نہیں آئی خدا وہ دن لے کر آتا کہ زہرہ کی قبر پہ بگریا ہو ماتم او ازاداریوں بس ایک روایہ یہ کیسے ازاداری بڑھی ہے یہ بھی سہرہ سلام اللہ حالیہ خاص لطف کیا ورنہ اتنی ازاداری دنیا میں کیسے ہوتی ہے کہتے محرم شہدائی کربلا کے بعد ایک مومنہ نے شام میں گھر میں مجلس رکھی مومنہ عورتوں کو بلایا ابھی مجلس میں ایک دیر باقی تھی ایک کالے بھرکے میں بی بی آئی آئے مومنہ تیرے گھر میں قریب حسین کی مجلس فرمایا جی بی بی تھوڑی دیر میں مجلس شروع ہو جائی جب مجلس شروع ہو گئی یہ کالے بھرکے میں بی بی آئی سے بین کر کے روتی تھی سب بی بیوں کے دل ہلتے تھے گلے جی موں میں آتے تھے وہ بی بی سب سے پہلے آتی تھی سب سے آخر میں جاتی تھی سوچی یہ کون میں یہ مومنہ ہر رات کو سوچتی تھی اس سے پوچھوں بی بی تو کون ہے تیرا حسین سے کیا رشتہ ہے تو ایسے روتی ہے جی سے کوئی ماں بینے گلو تو بی بی بتا دکھوں مگر بی بی کے چہرے پیتنا جلال تھا میں حمد نہیں کر دی تھی کب نو محرم نو محرم کی شباہی یہ مومنہ کہتی وہ بی بی مجھ سے کہنے لگی بی بی تیرا شکریہ تُو نے میرے حسین کا پرش بچھایا اللہ تجھے عجل عظیم اتا کرے گا اے بی بی میں کل نہیں آسکوں گے کل مجھے کہیا اور جانا ہے یہ بی بی کہتی ہے میں نے اتنا سنا میں نے ہاتھ جوڑ دی ہے بی بی کل تو آشور کی رات ہے کل ضرور آئیے آپ کے آنے سے ہماری مجلس میں گریاد آدھا ہوتا میں نے قسمیں دینے شروع کی ہے مجھے نہیں معلوم کیا قسمیں دیں اوہ بی بی تجھے پاس کے کٹے بادوے کی قسم ہے اوہ بی بی تجھے علی اکبر کے زخمی سینے کی قسم ہے اوہ بی 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 تجھے علی ازگر کے زخمی سینے کی قسم ہے بی بی نے کہا اے مومنہ مجھے قسمیں نہ دے تُو نے مجھے نہیں پہچانا میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ تو زہرا ہوں کل مجھے کربلا جانا ہے کل مجھے زینب کو برس پہ دے گا کل مجھے زہرا کی بکو اس واجہ شئے ملندہ م Vide��و سے کو